بزار سے اچھا اور بہت ہی بہترین پتیسہ جب آپ گھر میں بنائیں گے تو بچے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں ترجی لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی اریجنل اتھنٹک طریقے سے پتیسے کی ایسی ریسپی جو آپ بزار میں پتیسہ کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی آپ گھر پر اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں جس سے آپ کے بچے بھی بہت کچھ ہو جائیں گے اور ریسپی بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی تو چلیے ابھی نا ٹائم کو ویسٹ کی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہنے لوں گی میں ایک پین اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون گھی کے اوریل یوزنی کا نائس ریسپی میں میں نے یہاں پر پکلا ہوا گھیلیا اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ میدا اور آدھا کپ لوں گی اس میں بیسن کے اچھے سے چھان کر اب یہاں پر ہم کریں گے ان دونے چیزوں کی بنائی کیونکہ بنائی کی اب گئی یہ ریسپی بلکل ادھوری ہے اس کی بنائی کریں گے اچھے سے جب تک ان کی پیاری سے خوشبو آنے لگے گی اور فلیم کو ہم نے بلکل سلو رکھا ہے کیونکہ سلو فلیم پر ہم نے ان کی بنائی کرنی ہے ہائی فلیم پر کریں گے تو ریسپی آپ کے خناب ہو جائے گی اور اس کی جب کلر ہلکا سا چینج ہونے لگے اور جب اس کی خوشبو آنے لگے تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے بلکل لو فلیم پر بنائی کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے نہیں تو پھر میدا اور جو بیسن ہے اس کی کچھے فلیور کی ٹیسٹ آئے گا جو بلکل اچھا نہیں لگتا اب یہکیں تقریباً اس کی بنائی ہوگی ہے اس کی بنائی ہونے کی سب سے پیلیٹی پی ہے جو میدا اس کی گھٹلیاں بننے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ اس کی موٹے موٹے سے پیس بننے شروع ہو جائیں گے اب اس کو میں سٹین کر لیتی ہوں ایک باؤن لیتی اس کی اوپر رکھتی ہوں سٹینر اور اس پیچولا کے حلق سے اس کو پریس کر کر کے ہم نے اس کو چھاننا ہے کیونکہ جو اس کی موٹے پیسز بن گئے وہ نکالنے بہت ضروری ہے نہیں تو یہ ریسپی خناب ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے اس کا فائن پاورڈر نکال لینا اچھے طرح سے پیچولا سے پریس کر کر کے تو دوسری طرح اس پلنا ہے یہ رمانیر میں ایک پین میں میں لوں گی ڈیڑھ کپ چینی کے اور آدھ کپ پانی کے جس کپ سے میں نے میدا اور بیسند کی مجرمیٹ کی تھی اسی کپ سے میں نے ڈیڑھ کپ چینی کے لیے اور آدھ کپ پانی کا اب اسی فلیم پر اب چینی کو ملٹ ہونے دوں گی اس میں ہم سپیچولا یا کوئی بھی چمچ نہیں رائیں گے بسی طرح سے چینی کو ہم ملٹ کریں گے اس بھی بہت ہی ایزی ہے اگر آپ ایک ایک سٹپ فولو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پتیسہ ہے وہ بلکل پرفیکٹ بنے گا یہ دیکھیں تو قریباً پانچ منٹ میں چینی جو ہے وہ ملٹ ہوگی ہے اب اس سٹیج بر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیمون کے لیمون ہم اس لیے لائیں گے کیونکہ جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو چینی کے کرسٹن لا بنیں تو تقریباً اب ہم نے اس کی اٹھارہ سے بیس منٹ تک پکائی کرنی ہے تاکہ اچھے سے چینی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور جو ہم پتیسہ بنا رہے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ بنے اب تقریباً پندرہ منٹ کے بعد میں چیک کر رہی ہوں ایک ڈروپ گرائیں گے پانی میں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پھیل گیا ہے تو ہم اس کو اور مزید پکائیں گے تب تک ہم جو ایک پیان لیتے ہیں نون سٹک پیان لیتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس پیان ہو اس کو ہم آئل لگا کر گریز کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کے بعد جو ہم نے بنانا ہے وہ اس کے اوپر پھلا دیں گے اب تقریباً تین چار ملٹ کے بعد دوبارہ میں کچھ ڈروپس پانی میں گرارہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب شگر کی کونسسٹینسی وہ کیسی ہے اب بھی یہ اچھی طرح سے نہیں پکی یہ دوبارہ سے پھیل رہی ہے جب یہ بلکل پھیلنا ختم ہو جائے اس کی ایک بول بن جائے تب تک ہم نے چینی کو پکانا ہے تقریباً 20 سے 22 منٹ ہم اس کی پکائی کریں گے اور چینی کا کلر بھی ہلکا ہلکا سا چینج ہونا شروع ہو گیا خوبصورا سا کلر آ گیا یہ کام بلکل لو فریم پر کرنا ہے اگر آپ بلکل پرفیکٹ پتیسہ بنانا چاہتے ہیں ہائی فریم پر بنائیں گے تو یہ جلدی تو بن جائے گا لیکن پتیسہ ہمارا پرفیکٹ نہیں بنے گا لیکن اس لئے ہم نے پرفیکٹ پتیسہ بنانے کے لئے اس کی تو تقریباً 20 سے 22 منٹ ہو گئے آپ کچھ ٹوپس بڑا پانی میں گراتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ بلکل بھی نہیں پانی میں پھیلا اور اس کی ایک پرفیکٹ سی بول تیار ہوگی ہے بس یہ ہی ہمیں چینی کی کونسسٹینسی چاہیے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے ہلکا سا ہلا لینا ہے اور فلیم کو کر دینا ہے اور جو میں نے پین کو گریز کر کے رکھا تھا اس میں میں ڈال دوں گی یہ ہی اب یہاں پر مین کام شروع ہوتا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ہلانا ہے یہاں پر فٹا فٹ سے ہم نے کام کرنا ہے اس کو چپکنے نہیں دینا اور یہ جب چپکنا بند ہو جائے گا اور یہ کٹھا ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور آپ چینی کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لو فلیم پر کتنا پیارا اس کا کلر آیا اگر آپ ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے تو یہ اس کا کلر تو چینج ہو جائے گا لیکن وہ چیز نہیں بنے گے جو ہم بنانا چاہتے ہیں اگر آپ پرفیکٹ ٹھون پاپڑی یعنی پتیسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے لو فلیم پر چینی کو پکانا ہے اب ہم نے اس کو ہلاتے رہنا جب تک یہ چپکنا بند ہو جائے گا اور ایک جگہ پر اس کی کٹی سی بول بننا شروع ہو جائے گے اب یہ چپک رہا ہے جب تک یہ چپکنا بند نہیں ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اب اس کو نکال لیتے ہیں ہاتھوں کو ہل سے گریز کر لیتے ہیں اسے کسی سیپلیٹ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم نے اس کا مین جو کام ہے وہ شروع کرنا ہے تو مشروع سے چینی کی جو کنسسٹینسی ہمیں چاہیے تو وہ بلکل آگی ہے اب ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس کو کھینچنا ہے سٹیچ کر کر کے بلکل اسی طرح سے جو میں کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہو یہ کام آپ نے گرم گرم میں کرنا تھنڈا ہو جائے گا تو یہ پرفیکٹ نہیں بنے گا اور جب ایسے کرتے جائیں گے تو یہ ایک تو ساتھ ساتھ یہ تھنڈا ہوتا جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا بس ہم نے اس کو شائنی سا کلر دینا ہے اس کو ہم نے پریس کیے جانا ہے اور اس کو سٹیچ کرنا اب اس کے ہم نے گول سا ایک سرکل بنا لینا ہے ایک پرات لے لیتے ہیں یا کوئی بڑا برطن اس میں ہم ڈال لیتے ہیں اور جو میں نے سب سے پہلے میدے کی اور بیسن کی بنائی کا کی رکھی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے ہلکا ہلکا سا اس کا ایک سرکل سا بنا لینا ہے اس کو ہمیں ٹوٹنے بلکل بھی نہیں دینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا میں سپریٹ کیے جاؤں گی اور اس طرح سے اس کی اس کو سٹیچ کیے جاؤں گی اس کو بڑا کرتے جاؤں گی ہلکا ہلکا سٹیچ کرنا ہے ہم نے اس کو جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تب ہم نے اس کو سرکل کر کے اس کا ایٹ بنا کے دوارہ سے کر لینا اس طرح سے ہم نے سٹیچ کیے جانا ہے اور اس کے لچے سے بنا لینا ہے بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی آسان تریقے سے پتیسہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی سانی سے کتنی لچے میں نے تیار کر لیا ہے جب یہ بلکل دھاگے دار لچے طرح تیار ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو سٹیچ کیے جانا ٹوٹنے نہیں دینا اس کے لئے جو لمبائی والے لچے اس طرح سے تیار کرنے ہے یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے پرفیکٹ پتیسہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے میں نے اس کو بلکل بھی نہیں ٹوٹنے دیا اب ایک لیتی ہوں تین چار پلیٹس میں میں نے نیچے رکھے ہیں کچھ کٹے بھی بادام اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تو ماشاءاللہ سے کتنا پرفیکٹ پتیسہ یعنی کہ سوان باپڑی ہماری تیار ہوگی اور یہ کتنے دھاگے دار اور کتنا باریک ہے کوئی گیس نہیں کر پائے گا کہ ہم نے صرف اس کو چینی سے تیار کیا اب اس کو پلیٹو سے نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا مزیدار گھر پر ہم نے پتیسہ تیار کیا رسپی پسند آئے چینل کو دور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی